موسیقی ناظرین اکرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا ورنہ دنیاوی کاموں کی کسرت تم پر اس قدر مسلط کروں گا کتنے فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر بالکنڈا منڈل میں تیس روز آئیکشن پلان کے اختتام اجلاس میں بطور مہمان خصوصی آر این بی محکم وزیر محملہ پروشان تریڈی کی شرکت ریاستی سمیلی سپیکر پوچران سینیورسیٹی تلنگانہ آسوسییشن آف برطانیہ اٹاک اور نرائی ٹی آر ای سیل یوکے کے زیر احتمام میٹ آن گریٹ یوت پروگرام میں شرکت کی اور کہا کہ تلنگانہ پرس برطانیہ میں مختلف تنظیموں کے نمائندے ہیں مدرسہ انوار مدینہ و مسجید محمودہ کا افتتا چھے اکٹوبر بعد نماز عشاء عمل میں لے جائے گا مولانا محمد عارف خطیب و امام مسجید رحمانیہ کا پریس میٹ سے خطاب ولی کی ناہلی وغفلہ سے اوام میں وبا امراض کا اضافہ گنشتہ کئی سالوں میں مہکے میں پھولانگ میں کوئی ترقیتی کام انجام نہیں دیئے گے مجلس سابق ڈپٹی میئر بھی یہاں کے مسائل حل کرنے میں ناکام سابق آپشن ممبر محمد خیسر کا بین آٹی سی ملازمین کی اپنے مسائل کے حل کے لیے غیر متعنا بسرطال کا آس سے آغاز عام زندگی درہم برہم کاروبار و تہوار پر کافی اثر اب بردے خبروں کی تفصیل کے جانب ریاست اسمبلی سپیکر پوچر آم سنیوہ سڑی کا تلنگانہ اسوسییشن برطانیہ ٹاک اور انرائی ٹی آرے سیل یوکے کے زیر احتمام میٹ اینڈ گرینڈ یوت پروگرام میں شرکت کی اور کہا کہ تلنگانہ پرس برطانیہ میں مختلف تنظیموں کے نمائندے ہیں تلنگانہ خانونساز اسمبلی کے سپیکر پوچر آم سنیوہ سڑی تلنگانہ اسوسییشن آف برطانیہ اور انرائی ٹی آرے سیل کے زیر احتمام لندن میں ہونے والے مین اینڈ گریٹ ویٹ پروگرام میں شرکت کی تلنگانہ پرس برطانیہ بھر سے مختلف تنظیموں کے نمائندے ہیں اس موقع پر پوچر آم سنیوہ سڑی نے کہا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے سیار کی کاویشوں سے ہی ریاست تراخی کی سمت گامزان ہے تلنگانہ تحریک میں انرائیس کا کردار بہت اچھا ہے وزیر اعلیٰ کے سیار نے ریاست کو تنہرہ تلنگانہ بنانے کے لیے جو خواب تھا اس کے لیے کافی محنت کر رہے ہیں اور کہا کہ جتنے تراخیاتی کام تلنگانہ میں انجام دیے جا رہے ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں انجام نہیں دیے جا رہے ہیں ان تراخیاتی کاموں کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی اور کہا کہ تلنگانہ ریاست ترقی کی سمت میں ہے اور کہا کہ ریاست تلنگانہ کے متحدہ حکمرانی کی فلاو بہبود اور ترقی سے آج پورا ملک ہماری طرف دیکھتا ہے تلنگانہ ایک نو تشکیل سرہ ریاست ہونے کے باوجود ملک میں بیرون ریاست ہے تنہرہ تلنگانہ کے لیے وزیر اعلیٰ کے سیار کے سانوں کے لیے بے شمار اسکیمات کو پیش کیا جسے دنیا کی توجہ اپنی طرف راغب کرتے اقوام متحدہ نے ان دونوں منصوبوں کو جدید اسکیموں کے طور پر تسلیم کیا ہے اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ اگریکلچر ارگنائزیشن نے ان دونوں اسکیموں کو کامیابی کے اسکیموں کے طور پر شنافت کیا ہے اور کسانوں کی بہبود اور ذرات میں کامیابی کے لیے بیس جدید ذرہ اسکیموں میں شامل کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم کتنے اچھے کام کرتے کچھ لوگوں کو سیاسی مقصد کے لیے تنخیط کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن ہماری ریاست اتنی طرق کے ساتھ آگے بڑھ رہے گے کہ سنہر تلنگانہ کا خواب صرف کیسی آر کے خیادت سے ہی مکمل ہے بطور انہارائی آج ریاست پر سنہر تلنگانہ کے خیام کی تحریک میں ہمارے ساتھ ہیں اور ریاست میں سرمایہ کاری اور ذمہ داری لینے کی کوشش کی ہے بات ازہ مختلف تنظیبوں کے ایگزیکٹیو میمران سے سپیکر پوچھے رام کو زبردست خراج تحسین اس موقع پر جاک کے بانی، انیل، انہارائی، صدر، اشوک وہ دیگر موجود تھے مدرسہ انوار مدینہ و مدجد محمودہ کا افسطات 6 اکٹوبر بعد نماز عشاء عمل میں لائے جائے گا مولانا محمد عارف خطیف و امام مدجد رحمانیہ کا پریس میٹ سے خطاب انوار مدینہ جو گجشتہ کئی سالوں سے اپنی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور کئی طلبانیں یہاں سے حافظ کی تکمل بھی کی ہے اور یہ مدرسہ گجشتہ کئی سالوں سے ایک کرائے کے مکان میں چل رہا تھا لیکن ملت کا درد رکھنے والے انتظامیں وہ نوجوان کی جشتجو کی وجہ سے اس کی ذاتی مارا شہر کی رحمت نگر آٹو نگر میں تعمیر کی گئی اور اس سے مستقل ایک مسجد محمودہ بھی تعمیر کی گئی جس کا افسطات 6 اکٹوبر برنوزی توار بعد نماز عشاء مفقر اسلام مفتی الحاج خلیل احمد شاہ کی ہاتھ و عمل میں آئے گی اس موقع پر ایک جلسے کا احتمام کیا جا ہے جس میں عالم مفتی سید زیاہ الدین نقش بندی و سید عزیز اللہ قادری صاحب کاروانا خفروز خطابوں کا اس موقع پر انتظام کمیٹی مدرسہ انوار مدینہ مولانا عارف صاحب نے آمد المسلمین سے پرخلوز درخواست کی کہ وہ جلسے میں امرتے ہوئے سیلاب کی طرح شرکت فرما کر سواب حاصل کرے ازولو کرم ہے کہ مدرسہ جامع نظامیاں حیدر آباد کا مشہور و معروف ادارہ ہے اس کی ملہقہ شاق کے طور پر نظام آباد میں آٹو نگر میں مسجد یعقوب سے تھوڑا آگے واقع مدرسہ انوار مدینہ کا افتتاہی پروگرام عمل میں لائے جا رہا ہے اس کے ساتھ مسجد محمودہ منسلک ہے انشاءاللہ تعالی مسجد محمودہ کے بھی افتتاہی تقریب عمل میں لائے جا رہی ہے بدست مبارک حضرت علامہ مفکر اسلام مفتی خلیل احمد صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی سید زیادی نقشبندی صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی سید عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ کے خصوصی خطابات ہوں گے انشاءاللہ تعالی جلسے کی صدارت حضرت حافظ و قاری الحاج محمد عبد الرشید صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد اکچھیان فرمائیں گے بلدی کی نا اہلی و غفلت سے عوام میں وبائی امراض کا اضافہ گجشتہ کئی سالوں میں محلہ پھولانگ میں کوئی ترخیاتی کام انجام نہیں دیئے گئے سابق مدلی سے ڈیپٹی میار بھی یہاں کے مسائل حل کرنے میں ناکام سابق آپشن ممبر محمد خیصل کا بیان نظام بات کا محلہ پھولانگ جو کہ شہر کے قلب میں موجود ہونے کے بوجود بھی اس علاقے میں کوئی ترخیاتی کام انجام نہیں دیئے گئے جبکہ اس کے آس پاس کے تمام علاقے میں بڑے پیمانے پر ترخیاتی کام انجام دیئے جوارے ہیں اس مسلسل بلدی کی غفلت کی وجہ سے یہ علاقہ وبائی امراض کا گھر بن چکا ہے ان مسائل کے ایکس پی کے لیے آج محمد خیصل جو کہ سابقہ بلدیہ کوپشن ممبر بھی رہ چکے ہیں اور سماج کے خدمت گزار انہوں نے نظام بات بلدیہ کمیشنر سے اس بارے میں بزری فون رب کیا اور مسائل کو بیان کیا جس کے بعد بلدیہ کے خصوصی ٹیم نے علاقے کا دورہ کیا جس کے بعد ان کی نمائندگی پر آج محلہ پھولانگ میں محکم مولیریا کی جانب سے ایک روزہ مفت تشخیص کیا مناقض کیا گیا اس مواقع پر صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے محمد خیصل نے کہا کہ نظام بات میں صرف مولیریا میں پچیستہ تیس مولیریا اور چھے دینگو کی شکار جبکہ وہ بے امراض کی انگینت مریض موجود ہیں اور ایک نوجوان کی شادی صرف اور صرف ان امراض کی وجہ سے ڈالنی پڑی یہ سب بلدی کی لاپروہی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے جس کا کامیزہ وام بھوگت رہے اور کہا کہ مجلی سے ڈپٹی میر اور کارپریٹر کی ادم دلچسپی کی وجہ سے اخلیت علاقوں کی یہ حالت ہو رہے ہیں کیسے دینگو کے یہاں پر پائے گئے پچیس سے تیس مولیریا کیسے ہوئے یہاں پر ٹائفر سے ہر گھر میں ٹائفر سے مولیریا سے بچے پریشان ہو رہے ہیں لیکن آج تب کوئی بلدیا کے کمیشور صاحب نہیں آئے اور انچارج کلیکٹر صاحب یہاں کے ذمہ دار ہے مائے کلیکٹر صاحب آپ سے پلیس مائے ہمبور ریکویسٹ ہے پلیس ویزیٹ دیس پلیس مائے ہمبور ریکویسٹ آپ کلیکٹر ہیں آپ انچارج ہیں یہاں کے آپ آکے دیکھیں یہاں کے غریب بچے غریب نوجوان غریب عورتیں بیمار پڑھ رہے ہیں کہ گھر سے چار چار پانٹ پانٹ بچے پریشان ہو رہے ہیں لیکن کبھی کوئی بھی بولتو سو کمیشنر وغیر ہے کہ آکے دورہ نہیں کر رہے کلیکٹر صاحب میں آپ سے گزارش کروں دیکھیں ایک نوجوان جس کی شادی تیس سپٹمبر کو جس کی شادی تھی ملیمہ تھا غریب کا آپ دیکھیں بھی بچہ بات کر آئے یہ غریب بچہ جس کے جو گورنم جہاں سپل کے اندر کرا ٹریٹمنٹ سہی نہیں ہو تو پریویٹ ہسول میں چالیس سے پچاس ہزار خرچہ کر کے وہ شادی جس کی کینسل ہو گئی بتائیے جن کے شادیاں کینسل ہو جائے بستر پہ ہو رہے لیکن کوئی بلتو سو پورسانے حال یہاں پر نہیں ہے میں ریکویسٹ کروں کلیکٹر صاحب پلیس آپ وزیڈ کریں ہیں یہاں پر ملیریا ڈیپارٹمنٹ سے گزارش کروں کہ یہاں پر آئیے ہمارے نوجوان ہمارے چھوٹے ماسوم بچے عورتیں بیمار پڑھ رہے ہیں یہاں پر نالی ہے سہی نہیں یہاں پر روڈ سہی نہیں ایک بھی روڈ ڈیگری پھلانگ کے اندر ہاؤ شیم فول فردہ سپیشلی فردس دیپارٹمنٹ موسیپل کارپریشن شرم کی بات ہے موسیپل کارپریشن کے پکار پکار کے کونسل کے اندر پکار پکار کے کہاں بھئی آج آج نوجوان ہمارے پر بیمار پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی ایک روڈ نہیں بھی پھلانگ کے اندر ایک سنگل روڈ نہیں بنی ہے ڈیپٹی مہر کوئی پیسے کام کے نہیں ہے کوئی بھی آج کوئی گورنمنٹ کوئی امیل ہے کوئی یہاں پر آ کے نہیں دکھر آ غریبوں کے لیے غریبوں کے اور سے جیتے ہیں لیکن غریبوں کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے میری ریکویسٹ ہے میری موسیوبل کارپریشن کمیشور صاحب سے کہ پھولانگ کا وزیٹ کریے ہیں یہاں پر وزیٹ کریے پلیس آپ کلکٹر صاحب یہاں پر آئیے آپ یہ غریب کو دیکھئے یہ دیکھئے ہاسپلیلز کے اندر یہ لوگ تھڑپ تھڑپ کے دواخنوں کے اندر پر نشان ہو رہے ہیں گورنمنٹ ہاسپل کے اندر کے گھر کے چار چار بچے بیمار ہیں ایک بچہ بیمار پڑتا ہے تو دوسرا بچہ بیمار پڑتا ہے یہاں پڑتا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کلکٹر صاحب سے اہاں پر دوسرا بھاری بہاراں ختم نہیں ہو رہے لوگاں یا روڈ بنا رہے نہیں کر رہے نہیں پانی پڑھا بڑھ ساتھ میں جلسے ساف کرنے ہیے روڑ بنانا یہ طریقہ ہے کیا خاص کردیں روڑ بانانا یہ طریقہ ہے کیا ایک دن جھاڑو مارنے آلے آتے نہیں ایک دن ساف کرنے والے آتے نہیں کچھ بھی نہیں ایسا طریقہ ہے بچے بیمار ہو جارے مہوریاں بھر جارے کچھرا بھر گیا اٹھاتے نہیں کچھ نہیں دالتے نہیں نکاتے نہیں دو مہنے کو چار مہنے کو نہیں آتے ایک بار یہ گلی یہ گلے کے بولے بھی تو ہم آرے آرے بولتے آتش نہیں مولانا سید طلحہ قاسمی نقشبندی کی زلے میں آمد شہر میں مختلف اجلاس کا انقاط عوام الناس سے شرکت کی گزارش نظام بات جمعیت العلماء کی دفتر پر آج ایک صحفتی نیشست کو خطاب کرتے ہوئے مولانا شاکر نے یہ اطلاع دی کہ ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین مولانا سید طلحہ قاسمی نقشبندی جو ممبئی مہاراشترہ سے تعلق رکھتے ہیں شہر نظام بات میں دو دن پانچ اور چھ اکٹوبر کو دورے پر آ رہے ہیں اور اس موقع پر پانچ اکٹوبر کو ان کا خطاب شہر کے جامعہ مسجد با انوان نکاح پر ہوا اور کل وطارے چھ اکٹوبر کو صبح مدرسہ مظہر علم پر نظام بات کے تمام علماء سے ان کا خطاب بانوان حالت حاضرہ پر ہوگا اور اسی طرح بعد نماز عشاء مکہ مسجد میں ایک جلس عام کو یہ خطاب کریں گے اس لازمے کثیر تعداد میں شرکت کرنے کے عوام سے ذمہ داروں سے درخواست کی ہمارے ملک کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہمارے ملک کے ایک نامور جید عالی میں دی حضرت مولانا سید محمد طرح صاحب قاسمین حشبندی مجددی مدرد اللہ علی جو شہر ممبی سے یہاں نظام آباد کے لیے تشریف لا رہے ہیں دو دن کا پروگرام ہے حضرت مولانا کا اس آمد سے استفادے کی غرض سے چند پروگرام ترتیب دیئے گئے ہیں جس میں ہم تمام ہی لوگوں سے شرکت اور استفادے کی گزارش اور اپیر کرتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے ان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آج بات نماز اثر جامع مسجد لا انگلی نظام آباد میں محفل نکا سے حضرت مولانا کا خطاب ہوگا آئی باب سے گزارشے کے وہاں شرکت فرمائے اسی طرح کل اتوار کے دن صبح میں گیارہ وجہ مدرسہ مزلل علم آٹو نگر سی امروڈ نظام آباد پر حضرت مولانا کا صرف علماء کرام ہی سے خطاب ہوگا اور یہ خطاب اپنی حالات حاضرہ کے حساب سے آٹی سی ملازمین کی اپنے مسائل کے حل کے لیے غیر متعنا بس ہرطال کاز سے آغاز عام زندگی درہم برہم کاروبار و تہوار پر کافی اثر تلنگانہ اسٹیٹ آٹی سی سے وابستہ مختلف باس یونیونوں کی اپیل پر آج آلہ سبا سے غیر مہینہ بس ہرطال کا آغاز عمل میں آ چکا ہے جس کا اثر متحدہ ذل نظام آباد نظام آباد کاماریڈیت سے تعلق رکھنے والے عام آدمی پر پڑا مجبورن مقامی عوام کو خانگی سواریوں کے ذریعے اپنی منزل مقصود کے لیے استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا متحدہ ذلیت نظام بات کے تمام بس اسٹیشنوں پر مقامی پولیس کی نگرانی کڑی کر دی گئی تاکہ کوئی نا خوشگوار واقعہ رونوما نہ ہو مطلب پڑا مجبورن میکنس نہیں بس ہرتال کے پیش و نظر متعلقہ حکام کی جانت سے آرزی طور پر زلے نظام بعد میں دو سو دس ڈرائیورز اور ساسو کنڈیکٹرز کا انتخاب کر کے انہیں بیس خان کی بسوں کو چلانے اور اس طرح زلے کامریڈی میں ایک سو چار ڈرائیورز اور ایک سو ساٹھ کنڈیکٹرز کا تقرر کر کے انہیں ساتھ خان کی بسوں کو چلانے کی جازت دی گئی اس کے علاوہ ساتھ سو بارہ سکول بس اٹھی اٹھی سی سی بس اور دو سو تی میگی کیپ کاروں کو مختلف اہم شاہرہ اوپر چلانے کی اجازت فرام کی گئی اس حسنہ میں بعض مسافرین نے ہمارے نمائندے سے شکایت کی کہ ان مختلف سواریوں میں فیکس مسافرین سے ڈبل شرعہ پر رخم وصول کی جارہی نظام بعد تھا بودھن کے لیے پچاس روپی اور نظام بعد تھا بھائیسے کے لیے ایک سو روپی فیکس پر سے وصول کی جارہی واضح رہے کہ متحدہ زلی نظام بعد میں تلنگانہ اسٹیٹ آٹی سی بسوں کی تعداد جملہ چھ سو ستر پر مشتمل ہے جو ہر روز دو اشارہ ایک سٹھ لاکھ کلو ویٹر کا فاصلہ تائے کرتی ہے جبکہ اس مخامی کارپوریشن میں بلازمین کی تعداد تین ہزار نووت پر نفوس ہے اسی طرح ان بسوں پر روزانہ دیزل کا استعمال اٹھائیس اشارہ آٹیک لاکھ کے اخرجات آتے ہیں نظام بعد ٹی ایس آٹی سی ریج کو روزانہ ہارتال کے بائیس ستر لاکھ روپیے کا نقصان ہوگا دل اینڈا ایسی کارمکل سممی سندر بانگا نگرم لو 144 سیکشن ویدن چپڑی اندی ادھے ویدنگا ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ پولیش شاکہ درات ریوی نیو انشاکل سمنوا یا جیسو اکڑا الانٹی آوانچنی سنگٹ انجرہ کندا چریل دیسکوڑا انجرگی اندی دسرہ پندگا سندر بانگا پریا نکلے کو الانٹی آسوکرینگلہ کندا ڈیپیٹی ٹرانسپورٹ کامریڈی میں روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ملازمین کی حرطال پرائیویٹ ملازمین سے بسوں کو چلا جا رہا ہے آج کامریڈی کے بس ڈیپو کے روبارو آٹیسی ملازمین نے ڈیپو کے باہر نکلنے والے بسوں کو روک دیا اور گالی گلوچ کرنے لگے سب اسپیکٹر سید مزر الدین نے فوری مداخلت کرتے ہوئے بس کو روانہ کر دیا اور ڈی ایس پی لکشمی نارائنہ کو اس کی اطلاع دی ڈی ایس پی لکشمی نارائنہ بھاری پولیس اور اسپیشل فورس کو لے کر بس ملازمین سے کہا کہ وہ فوری راستہ صاف کرے ڈیپوہ 644 نافذ ہے ہم کبھی بھی گرفتار کر سکتے اس کے بعد بس ملازمین بازو ہٹ گئے اور ٹراپک باہل ہو گیا یونین نے صحافیوں کو بتائے کہ آندھرہ پردیش کے وزیرالہ جوگر مہنڈری بس ملازمین کو سرکاری طور پر بسوں پرائیوٹ سے سرکار میں زم کروا دیا ٹھیک اسی طرح تلنگانہ حکومت بھی پرائیوٹ سے سرکار میں زم کرے مورٹار گرام پنچائت میں گرامہ سبا کا انعقاد عمل میں آیا جس میں مختلف باتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا مورٹار گرام پنچائت میں گرامہ سبا کا انعقاد عمل میں آیا جس میں مورٹار وارڈ ممبر سنائب سرپانس سرپانس گرام پنچائت اہددار سیکریٹری اے او پی آڈی آنگن وارڈی ورکرس اور عوام نے شرکت کی اس موقع پر تیس روزہ ایکشن پلان کے متعلقہ سیکریٹری سنجیب نے خصوصی جائزت لاس مناخت کیا اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کے متعارف کردہ ایکشن پلان تیس روزہ کے ذریعہ وارڈی ساتھ سفائی کے متعلقہ شوربیدار کرتے ہوئے دہاتوں کی ترخی کو یقینی بنانے کے مقصد سے تیس روزہ منصوبہ کیا گیا ہے اس کے تحت صفائی اقدمات کی علاقے کو سرسبد و شادہ بنانے کے لیے اقدمات اسٹیڈنگ کمیٹی کی اراکین کوپشن اراکین دہی عوام سے لازمی طور پر گھروں کے اطراف ایک ناف کے ماہر کو ساس اترہ رکھنے اور مورٹار میں جہاں کام کیا گیا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پیرے کے پانی بارش کے پانی کو ضائع ہونے نہ دے گھروں میں انجزابی گھڑے کھدوائے جائیں خبرستان و شمچان کے لیے ارازی کی نشاندہ ہی کی جائے ان تمام کو حلف دلائے گیا اور تمام نمائندوں نے مل کر صاف صفائی کے پلاسٹک استعمال کے خلاف خراردائے منظور کی گئی پلاسٹک پر امتنا کے احکمات ہیں پلاسٹک کے بوتلوں کو راستوں سے ساپ کیا اگر کوئی پلاسٹک استعمال کرنے پر اس کے خلاف کاروائی کرنے کی بات کہیں پلاسٹک استعمال سے کئی ایک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں عوام پوری طرح پلاسٹک کا استعمال بند کریں اس پروگرام میں سرپنج دھنی نیپ سرپنج گنگاریڈی وارڈ ممبر توصیف کے علاوہ دوسرے موجود تھے مورتار میں ٹی آر ایس پارٹی کی جانت سے جنشن منایا گیا گجشتہ چھ سالوں میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی جس سے مورتار کے مسلمہ طالب میں پانی جمع ہونے سے عوام مسارت ظاہر کر رہے ہیں مورتار میں ٹی آر ایس پارٹی خائدن کی جانت سے جنشن منایا گیا موجود تھا چھ سالوں میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی جس سے مورتار کے مسلمہ طالب میں پانی جمع ہوا اس موقع پر تلنگانہ چیف نیسٹر چندرشکر راو بالکنہ رکنہ سملی وریاستی وزیر امارت وہ شہرہ ویملہ پرشانت ریڈی کی تصویر کو دوسرے نہلایا گیا اور خلو کو اس طالب میں چھوڑا گیا اس موقع پر صدر منڈل علیہ نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مورتار مستقر اور منڈل کے موضوعات کو فائدہ حاصل ہوگا اس طالب کی وجہ سے کسان دو فصلوں کی کاش کر سکتے ہیں اس طالب کی ظلائی سطح پر پہچان ہیں مشن کاکت یا اسکین کے تحت طالبوں کی صاف صفائی کی گئی اور ریاستی وزیر ویملہ پرشانت ریڈی نے مسلمہ طالب کو ایک کروڑ نوود لاکھ روپیے مشن کاکت یا کے تحت منظوری کرتے ہوئے اس طالب کی مرمت تو قائم تابع کیا گیا تلنگانہ چیف نیسٹر کیسیار نے اہم فیصلہ لیتے ہوئے تلنگانہ بھر میں کاموں کا انجام دیا گیا کیارس حکومت تمام طبقات یہ فلو بہبود کیلئے پابند اہد ہے ریاستی وزیر ویملہ پرشانت ریڈی کی خصوصی دلچسپی سے بشیر آباد کونہ سمدر یہاں سے 15 کلومیٹر دوری پر واقعے تالبوں سے موڑتا تالب کو پانی جمع ہو رہا ہے کیسیار کی خیادت میں تلنگانہ ریاست تراخی کی سیمت گام سانے اس پروگرام میں سرپنچ آنند نائب صدر ایمپپ پون نائب صدر گنگاریڈی ستیش گرامہ کمیٹی صدر شاستری ایمپی ٹیسیز کسان اور افوام کی کسیر تعداد موجود تھی مرد کاریڈی ستیش گرامہ کمیٹی صدر شاستری ایمپ پانی جنگانہ ریاست تھی مرد کاریڈی ستیش گرامہ کمیٹی صدر شاستری ایمپ پانی جنگانہ ریاست تھی ماجد کو گرام پانچائت کی جانب سے گلپوشی وشالپوشی کی گئی تیس روزہ ایکشن پلان میں ویلیج مورتار میں صاف صفائی کی بہتر کارکردہی پر مورتار کے تمام محلاجات میں حریدارم پروگرام کے تحت پودوں کی شجکاری روڑ پر جنگل جھاڑوں کی صفائی نالیوں کی صفائی مچروں کے خاتمے کے لیے ایف او ایٹ میشن کے تحت دوا کو چھوڑا گیا محلاجات میں برخ سربراہی کے لیے اقدامات کیے گئے جس پر آج گرام پانچائت میں اچھے خدمات انجام دیے جارے پر گلپوشی کی گئی حلقے سملی دیگلور بیلولی سے آج شیوسینہ کے سملی سپیکر رکنے سملی جناب صبح سامبھے نے آج دیگلور کے تحصیل دفتر میں اپنا پرچا نامزد کیا حلقے سملی دیگلور بیلولی سے آج شیوسینہ کے سملی سپیکر رکنے سملی جناب صبح سامبھے نے آج دیگلور کے تحصیل دفتر میں اپنا پرچا نامزد کیا سب سے پہلے رکنی اسمبلی نے شہر کے سب سے قدیم درگاہ حضرت سید شاہ رفاق کی درگاہ پر حاصلی دیتے ہوئے پھولوں کی چادر چڑھائے اس کے بعد شہر میں ایک ریالی نکالی گئی شہر کے مختلف راستوں سے گزار کر تحضیل آفیس پہنچ کر اپنا پرچہ نامزد کیا اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں سبھی سماج کے لوگ شامل تھے اس موقع پر رکنی اسمبلی صبح سامنے نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر سب کا ساتھ مجھے ملنے پر میری جیت پکی ہے اور مجھے عوام پر بھروسہ آئے اس بار بھی کامیاب ہو کر رہوں گا سرکاری یا خان کی عراضیات پر خبز اور حقیق مالکین کو پریشان کرنے والے چار افراد بابو راو شفی مطم ریڈی اور محش کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے تھرڈ ٹاؤن پولیس ٹیشن میں انہیں راوڑی شیٹ میں شامل کیا گیا ہے محکم پولیس میں روزانہ کئی شکایتیں ہوالے کی جا رہے ہیں سرکاری یا خان کی عراضیات پر سیاسی سرپرستی میں ناجائز خبزہ جات کے واقعات پولیس کے لیے درد سر بن گئے ہیں پولیس ان واقعات میں دیگر اناثر کے خلاف باقاعدہ طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے یہ اناثر کس سیاسی جماعت اور کون سے سیاسی نمائندے کی سرپرستی میں عراضیات پر خبزہ کر رہے ہیں اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہے ہیں بہت جلد زمینات پر ناجائز خبزہ جات میں دیگر اناثر کے خلاف سخت خانونی کاروائی کی جانے کا امکان ہے اور انہیں پی ڈی ایک کے تحقیق گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے سرکاری و خان کی عراضیات پر ناجائز خبزہ کرنے والوں کی اب خیر نہیں متاثرین اپنی زمینوں کو لاند مافیا سے حاصل کرنے کے لیے کسی خوف کا شکار ہونے کے بجائے پولیس اور عدالت سے روج ہو بالکنڈا منڈل میں تیس روزہ ایکشن پلان کے اختتامی جلاس میں بطور مہمان خصوصی آرین بی محکم وزیر ویملہ پرشانت ریڈی نے شرکت کی وزیر مملکت بردائے سڑکے اور عمارت شریف ویملہ پرشانت ریڈی نے کہا کہ تیس دن کے خصوصی ایکشن پلان کے حصے کے طور پر بالکنڈا منڈل کے چٹاپور گاؤں کے اختتامی جلاس میں لوگوں کی شرکت کے ساتھ وزیر نے کہا کہ اس دن کا مقصد سبز ہونا ہے سب کو مبارک ہو ساف گاؤں علی کالو میں ملوس تھے جو سبز رنگ کی جگہ کے طور پر رہے گاؤں کے ستے کے عہدداروں مخامی عوامی نمائندوں ستے کی انجمنوں خواتین کی انجمنوں سب نے گاؤں کو بہتر بنانے کے ارادے سے گلیوں میں واپس آنے والوں کی مسائل حل کرنے کے لیے مل کر کام کیا ہر ایک کو سبز بیماریوں کے پھیلاؤں کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر آبو ہوا کو یقینی بنے جا سکے گاؤں کی پنچائتوں کو گراند کے لیے چٹاپور گاؤں کو سالانہ پینتاریس لاکھ روپیے دیے جائیں گے اور چار سالوں میں کل اسی لاکھ کرو روپیے دیے جائیں گے وزیر محصف نے میٹا روڑ کو نئی گاؤں کی پنچائت عمارت چٹاپور گاؤں کی خواتین کونسلوں کو دینے کا والا کیا ہے وزیر محصف نے کہا کہ اگر گاؤں کے لیفٹو یا نہرو کی حمایت کی گئی تو کسانوں کی کھیتوں کو سیراب کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ فنڈ زونگ کام کے ساتھ مل کر کام شروع کیا گیا ہے اور گاؤں کے لوگوں کو تیس دن کے منصوبے کے تحت پینشن سیسی سڑ کے تعمیر کرنے کا کہا گیا ہے مہتمہ گاندی نے گاؤں میں امبیٹ کر کے مجسیموں کو خراج اخداد پیش کیا ڈسٹر کلیکٹر سری ایم آر آر راو نے کہا کہ تیس روزہ خصوصی منصوبہ ایک کامیابی ہے اور اس منصوبے کے جو باقی بچہ ہے اس پر کام کرنے کی کوشش کا آغاز ہی تھا اور ریاستی حکومت نئے گرام پچائٹ ایک کے تحت مختلف اس کیموں کے ذریعے ایک شخص کو سولہ سو چھے روپی کی امداد دے گی ایونیو پلانٹ کی شجکاری کے ذریعے درخت لگائے اور مفت جڑ بیکس اتیہ کرنے والے افراد کو مبارک بار دی ڈی ٹی سی ایم پی پی گرام سرپن زون ستے کی افزان اور دیگہ نے شرکت کی ڈی ٹی سستے کی موسیقی 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 اسرو کی جانت سے نظامباد میں سپیس ویک کا انخواد طلبہ وطالبات کیلئے اپنی سائیسی معلومات میں اضافہ کا سنہرا موقع 6 اکٹوبر تک جاری رہے گی یہ نمائش نظامباد کی نرملا ہدیہ گرلز ہائیس کول میں اسرو سپیس سینٹر کی جانت سے نظامباد میں پہلی بات سپیس ویک کا انخواد عمل میں لائے جارہا ہے جس کے تحت طلبہ کو سپیس راکیٹ و میسیلز کے بارے میں مکمل معلومات دی جارہے ہیں اور ان کے نموں نے تیار کر کے اسرو ذمہ داروں نے طلبہ کو ان کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے رگو رام نے کہا کہ اس نمائش کا مقصد صرف اور صرف طلبہ میں سائنسی شوربیداری کرنا ہے تاکہ طلبہ کی معلومات میں اضافہ ہو اور اسی مقصد کے تحت یہاں پر اسرو کی جانب سے تیار کردار راکیٹ کے نموں نے بطور نمائش رکھے گئے ہیں واضح رہے کہ یہ نمائش کا افتتاد چار طارق کو عمل میں آیا اور چھے طارق بروز ایتوار تک جاری رہے گی spat ٹھے ڈی کابلہ ساختے پڑیا ہے چیزین چونس دن رکھے ہیں چیزین HerausjewالWans چیز ٹھے ڈی کو کٹین خورے ہم يیک بھی چیز ٹھے جو ریزین موسیقی 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 مدرسہ انوار مدینہ و مسجید محمودہ کا افتتہ 6 اکٹوبر بعد نماز عیشہ عمل میں لے جائے گا مولانا محمد عارف خطیف و امام مسجید رحمانیہ کا پریس میٹ سے خطاب موسیقی بلدی کی ناہلی وغفلہ سے اوام میں وبائی امراض کا اضافہ گنشتہ کئی سالوں میں مہکے میں پھولانگ میں کوئی ترقیاتی کام انجام نہیں دیئے گے مجلس سابق ڈپٹی میئر بھی یہاں کے مسائل حل کرنے میں ناکام سابق کاؤپشن ممبر محمد خیسر کا بین آٹی سی ملازمین کی اپنے مسائل کے حل کے لیے غیر متعناب بسرطال کا آس سے آغاز عام زندگی درہم برہم کاروبار و تہوار پر کافی اثر آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ